السلام علیکم ویلکم ٹو ایز اینگلیش دوستو اس لیسن میں ہم سیکھیں گے لیٹر جی سے شروع ہونے والے وربز پہلا ورب ہے گریب گریب یک دم سے کسی چیز کو ہاتھ سے پکڑنا عام طور سے ہم پکڑنے کے لیے ورب ہولڈ استعمال کرتے ہیں لیکن اگر آپ کسی چیز کو اچانک سے یا زور سے پکڑتے ہیں تو ہم ورب گریب استعمال کرتے ہیں گرانٹ اجازت دینا منظور کرنا اگر کوئی بااختیار شخص مثلا سکول پرنسپل مینجر جج یا ڈپٹی کمیشنر آپ کی درخواست لائسنس سرٹیفیکیٹ آپ کا لون یا زمانت منظور کرتا ہے تو اسے گرانٹ کرنا کہتے ہیں گرانٹ گریٹ گریٹ قدو کش کرنا جس طرح گاجر کا حلبہ بنانے کے لیے گاجر کو گریٹر پر رگڑ کر گاجر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے جاتے ہیں اسے گریٹ کرنا کہتے ہیں گریٹ 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 سلام کہنا خیر مقدم کرنا جس طرح مہمانوں کے آنے پر آپ گرم جوشی سے ان کا استقبال کرتے ہیں اسے گریٹ کرنا کہتے ہیں گریٹ گروپ گروپ ہاتھوں سے ٹٹولنا یا ڈھونڈنا مثلاً کسی کمرے میں اگر اندھیرہ ہو اور آپ سے چابی گر جائے تو یقیناً آپ ہاتھوں کی مدد سے اسے تلاش کریں گے یا اگر لائٹ چلی جائے اور آپ کو دروازہ کھولنا ہو تو آپ ہاتھوں کی مدد سے دروازے کا ہینڈل تلاش کریں گے اس طرح کے ڈھونڈنے کو گروپ کہتے ہیں گروپ غم کرنا افسوس کرنا جس طرح کسی کے مرنے پر دکھ اور افسوس کیا جاتا ہے اسے گریو کرنا کہتے ہیں گریو گروپ گروپ اس کی ایک میننگ ہے بڑھنا کسی چیز کا سائز طاقت اور کوالٹی کے اعتبار سے بڑھنا اور دوسری میننگ ہے اگنا یا اگانا جس طرح سبزی پھل اور پودے اگتے ہیں یا ہم انہیں اگاتے ہیں گروپ 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 جلدی جلدی بڑے بڑے نوالے کرنا یا بڑے بڑے گھون کرنا جس طرح بچے جلدی جلدی کھاتے ہیں یا پھر اگر آپ جلدی میں ہوتے ہیں تو آپ گروپ کرتے ہیں یعنی تیزی سے کھاتے ہیں گروپ گائیڈ گائیڈ کسی کو راستہ دکھانا یا رہنمائی کرنا گائیڈ تیزی سے بہنا اس کے لئے ہم ورپ گش استعمال کرتے ہیں جس طرح خون کا زخم سے تیزی سے بہنا یا کسی پائپ کے ٹوٹ جانے سے پانی کا تیز بہنا اسے کہتے ہیں گش گش گریپ گریپ مضبوطی سے پکڑنا گریپ گریل گریل بھوننا جس طرح آپ گوشت کو گریل پر رکھ کر کوئلوں سے بھونتے ہیں گریل گورن گورن کسی ملک پر حکومت کرنا گورن اسی ورپ گورن سے گورنمنٹ بنا ہے جس کی مننگ ہے حکومت گریز گریز گھاس کھانا یا چرنا جس طرح بیڑ بکری گائے وغیرہ کھیتوں کلیانوں میں چرتی ہیں گریز گلیمپس گلیمپس جھلک دیکھنا یعنی ایسا دیکھنا جو بلکل مختصر وقت کے لیے ہو اور واضح بھی نہ ہو مثلا کوئی کار میں تیزی سے آپ کے سامنے سے گزر جائے اور آپ اسے سرسری دیکھ لیں تو ایسے دیکھنے کو ہم گلیمپس کہتے ہیں گلیمپس ورب گیو کی مننگ ہے دینا گیو امریکن انگلیش میں اسے ہم گلینس پروناوس کرتے ہیں اور بریٹش انگلیش میں گلانس گلانس کہتے ہیں کسی چیز کو جلدی سے دیکھنا یا سرسری دیکھنا مثلا جس طرح آپ گھڑی پر ٹائم دیکھتے ہیں اس طرح کے دیکھنے کو گلانس کہتے ہیں گلانس gather gather جمع ہونا یا جمع کرنا جس طرح کسی جگہ پر بہت سے لوگوں کا جمع ہونا یا لوگوں کو جمع کرنا یا جس طرح آپ اپنی بکھری ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرتے ہیں جمع کرتے ہیں gather gain 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 حاصل کرنا جیسے معلومات حاصل کرنا رسائی حاصل کرنا کسی چیز کا کنٹرول حاصل کرنا یا شہرت حاصل کرنا gain gasp gasp زور سے سانس لینا جس طرح آپ حیرت سے اچانک مو کھول کر زور سے سانس لیتے ہیں اسے کہتے ہیں gasp کرنا مثلا اگر آپ کسی پر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ڈال دیں تو اس کا سب سے پہلا رییکشن ہوگا gasp کرنا یعنی وہ یک دم زور سے اندر کی طرف سانس لے گا اسی کو کہتے ہیں gasp کرنا generate generate پیدا کرنا یا بنانا اس پیدا کرنے سے مراد بجلی پیدا کرنا گرمائش پیدا کرنا وغیرہ generator کا لفظ بھی generate سے ہی بنا ہے جس کا مطلب ہے بجلی پیدا کرنے والی مشین grasp grasp مضبوطی سے پکڑنا grasp grasp اور grip کا مطلب ایک ہی ہے guard guard حفاظت کرنا guard grow 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 غرانا جس طرح کتے غصے میں غراتے ہیں grow gaze gaze مسلسل دیکھنا یا گھورنا gaze guess guess اندازہ لگانا guess اس لفظ کو guarantee پروناونس کرتے ہیں guarantee guarantee کی مننگ ہے زمانت دینا جب آپ کسی بات کی زمانت دیتے ہیں تو آپ ایک طرح سے وعدہ کرتے ہیں guarantee groom groom تربیت کرنا تیار کرنا جب آپ کسی کو خاص عہدے یا جوب کے لئے تیار کرتے ہیں اسے groom کرنا کہتے ہیں groom پیسنا یا چورا چورا کرنا اس کے لئے ہم ورب grind استعمال کرتے ہیں grind جس طرح گندم کو پیس کا راتہ بنایا جاتا ہے اسے grind کرنا کہتے ہیں grind چمکنا اس کے لئے ہم ورب glitter استعمال کرتے ہیں glitter glitter ایسے چمکنے کو کہتے ہیں جس کی چمک تیز ہو اور آنکھوں پر لگے جیسے شیشے کا چمکنا یا ہیرے کا چمکنا جانے کے لئے ہم ورب go کا استعمال کرتے ہیں go get get حاصل کرنا get اس لیسن کا آخری ورب ہے glow 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 کی میننگ بھی ہے چمکنا لیکن اس چمکنے سے مراد ہلکا ہلکا چمکنا ہے جیسے کوئی جلتی ہوئی چیز چمکتی ہے جیسے جگنو چمکتے ہیں یا جیسے جلتا ہوا cigarette ہلکا ہلکا چمکتا ہے اسے glow کرنا کہتے ہیں glow موسیقا 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 موسیقا